السلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایک ایسے تحفے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ایک ایسا گفت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو گفت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو دیا تھا میرے دوستو یہ ایک ایسا فضیلت والا گفت ہے ایک ایسا بابرکت گفت ہے ایک ایسا بابرکت تحفہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو دیا تھا آج میں وہ گفت وہ تحفہ کیا ہے میں انشاءاللہ آپ حضرات کو بتاؤں گا تو میرے دوستو ویڈیو بہت زیادہ ضروری اور امپورٹنٹ ہے اس ویڈیو کے اندر تک ضرور دیکھیں اور آپ بھی سمجھیں اور آپ بھی اس تحفے سے فائدہ اٹھائیں تو میرے دوستو آج میں آپ حضرات کو ایک ایسی دعا بتاؤں گا جس دعا کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو صبح کے وقت میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر شر سے ہر مصیبت سے اور ہر پریشانی سے ہر نقصان سے شام تک کی حفاظت فرماتا ہے اور جو شخص اس دعا کو شام میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صبح تک ہر قسم کی پریشانی ہر قسم کی شر اور ہر قسم کی مصیبت سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے میرے دوستو آج مسلمان پریشان رہتا ہے صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے کہنا کو چھوڑ دیا ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو چھوڑ دیا ان کے طریقے کو چھوڑ دیا اسی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر صرف چاروں طرف پریشانی مصیبت ہی مصیبت ہے تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت اتنی ہے کہ اگر آج سے ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت فرمائیں گے اس دعا کی فضیلت کے بارے میں اس دعا کی برکت کے بارے میں میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کہا گیا کسی شخص نے ان سے کہا کہ حضرت آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے تو انہوں نے مسکر آ کر کہا کہ نہیں انشاءاللہ ایسا نہیں ہو سکتا میرے گھر کو آگ نہیں لگ سکتی اور جب تحقیق کی گئی جب پتا چلا تو معلوم ہوا کہ محلے میں آگ لگی تھی اور کچھ گھر جل بھی گئے تھے تو ان سے دریافت کیا گیا ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ نے اتنی یقین کے ساتھ کیسے کہہ دی یہ بات کہ آپ کے گھر میں آگ نہیں لگی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس دعا کے بارے میں جو اس وقت آپ کے سکرین پر ہے کہ جو شخص اس دعا کو صبح کے وقت میں پڑھتا ہے تو شام تک ہر قسم کی شر ہر قسم کی مصیبت اور ہر قسم کی پریشانی سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور جو شخص اس کو شام میں پڑھتا ہے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے تو میرے دوستو یہ دعا اتنی بابرکت اور اتنی فضیلت والی دعا ہے ہم سب کو اس دعا کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور ہماری زندگی سے ہر قسم کی پریشانی اور ہر قسم کی مصیبت کو دور کرنا چاہیے تو انشاءاللہ آج ہی سے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ تو میرے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے سبی دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ